السلام علیکم ملکم ٹو آئی 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 سکولز رحیم یخان کیمپس گریڈ 3 اردو سبق نبیوں کے سردار کتاب علم و عدب کتاب علم و عدب صفحہ نمبر پانچ کھولیں آج آپ سیکھیں گے مشک ایک سوالات کے جوابات سوال ایک ہے نات کس قسم کی نظم کو کہتے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو نات کی بلند خانی کرتے ہوئے بھی بتایا تھا کہ نات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے میں ساتھ ایک دفعہ بھی دھورائی کر لیں نات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے سوال نمبر دو سوال دو ہے کتاب پہ آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں شاعر نے کون کون سی باتیں کہیں ہیں ناتھم نے جب پڑی تھی تو اس کے اندر بہت سی باتیں تھیں جو شاعر نے کہی تھی جن میں سے چند ایک کا ذکر کیا ہے شاعر نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف دنیا کے لئے بلکہ ہماری آخرت کے لئے بھی ہمارے لئے کیا ہیں رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کو سردار بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنیں گے ٹھیک ہے یہ دو سوال ہیں پہلا سوال نات کس قسم کی نظم کو کہتے ہیں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور سوال دو ہے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاہر نے کون کون سے باتیں کہیں اس میں آپ اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں لکھ سکتے ہیں نات کو پڑھتے ہوئے اور یہ والا جواب بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں سوال کو سوال نمبر ایک کو اور سوال نمبر دو کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کو کپی پر لکھنا ہے جو آپ کا ہوم وک ہے گھر کا کام ہے سوالات کے جوابات یاد کریں اور کپی پر لکھیں کون سے سوال یہ جو میں نے پیچھے آپ کو دو بتائے ہوئے ہیں ایک یہ نات کس قسم کی نظم کو کہتے ہیں اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعر نے کون کون سی باتیں کہیں ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی باتیں کہیں ہیں